ہمارا چینل کے نائی ٹی ٹیکنیکلز تو آج ہم بات کریں گے واتیز انٹرنل کمانڈ تو آج ہم انٹرنل کمانڈ کے بارے میں پڑھیں گے کہ انٹرنل کمانڈ کیا ہوتا ہے چلتے ہم اپنے سلائیڈ پہ باتاتا ہوں میں کہ ایکچوال میں انٹرنل کمانڈ ہوتا کیا ہے میں کچھ اگزامپل بھی دوں گا پروپر تاکہ آپ کو سمجھنے میں میں کورلیٹ کر کے پتاؤں گا کہ میں ایکچوال میں انٹرنل کمانڈ کیا ہے یا پھر ایک ایسے work کرتا ہے ٹھیک ہے دوستہ سے پہلے میں جو definitions میں جانے سے پہلے میں کچھ چیزیں clear کر دیتا ہوں international اور external کمانڈ میں حالانکہ external کمانڈ کا میں separate videos بناوں گا لیکن کچھ باتیں ہیں جو internal کمانڈ اور external کمانڈ میں جاننی جروری ہے ٹھیک ہے یہ just work کرتا ہے آپ کا self programming جو آپ unix کی بات کر رہے ہیں وہاں بھی internal اور external کمانڈ ہوتی ہے ویسے ہی آپ کا کام کرے گا یہ MS-DOS کا Operating System کا Internal Command اور External Command تو سب سے پہلے آپ کو Difference پتا ہونا چاہیے دونوں کے بیچ جو Internal Commands ہوتا ہے وہ InBuild Command ہوتا ہے یہ جو Command ہوتی ہے اور پہلے سے ہی مطلب Operating System میں Include ہوتی ہے مطلب Internal Command کو Safe کرنے کے لئے ہمیں کسی بھی Memory کی جورت نہیں پڑتی ہے چاہے وہ Memory کسی بھی Type کا ہو Primary Memory ہو Secondary Memory ہو RAM یا Hard Drive ٹھیک ہے کسی بھی Type کی Memory کی جورت نہیں پڑتی ہے ہمیں Internal Command کو Safe کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور External Command جو ہوتی ہے وہ Actually Cell Binten یا پھر InBuild Command نہیں ہوتی ہے وہ Command Operating System میں Include نہیں رہتا ہے ٹھیک ہے جب Operating System میں جب ہم Include کرتے ہیں تو Basically اس Command کو Safe کرنے کے لئے ہمیں External External Hard Drive یا پھر Extra Memory کی جورت پڑتی ہے ٹھیک ہے Memory کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا RAM ہو سکتا ہے Primary Memory Secondary Memory Hard Drive بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کو Safe ہم اسی Storage میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب External Command کو ہمیں Safe کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی Memory کسی Memory میں کوئی Memory کی جورت پڑتی ہے لیکن Internal Command میں کوئی Memory کی جورت نہیں پڑتی ہے جو External Command میں جب ہم Memory میں Safe کرتے ہیں External Command کو تو اس کی کچھ Files بنتی ہے External Files بنتی ہے ایک دیو Files ایک دلیٹ کر جاتی ہے تو External Command Proper Work نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آپ کو سمجھ میں آگیا کہ Internal External Command کیا ہے ٹھیک ہے Internal Command کے لئے کوئی Memory کی جورت نہیں پڑتی یہ InBuild Command ہوتے ہیں یہ Already Operating System include ہوتے ہیں لیکن جو External Command ہوتے ہیں وہ InBuild Command نہیں ہوتے ہیں انہیں Safe کرنے کے لئے load کرنے کے لئے کچھ Extra Space کے جورت پڑتی ہے Extra Memory کو جورت پڑتی ہے وہ Memory آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے چاہے Primary Memory Memory RAM ہو Hard Drive ہو Hard Tix ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں آپ کو Internal External Command کی بیچ سمجھ میں آگیا ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں ہم Proper Definitions کو بس Definitions بھی چیزے بولیں گے جو میں نے ابھی چیزے بتائی لیکن Proper Definitions کے coding ہم پڑھیں گے تو جیادہ اچھا رہے گا جو Internal Command are those Command that are loaded automatically in the Memory DOS in the loaded into Memory during the booting process ٹھیک ہے جو Internal Command ہوتا ہے وہ Automatical load ہوتا ہے کس میں Memory میں ٹھیک ہے جس ہمارا booting process ہوتا ہے MS DOS کا اس میں جب کیا ہوتے ہیں وہ Automatical کیا ہوتے ہیں جو Internal Command سے وہ آپ کے Operating System میں load ہو جاتے ہیں سیکنڈ پوئنٹ کی بات کریں Internal Command are used to easiest to learn and no required external file for their storage in the case of the internal command ہو ہی جو میں بتائی تھی کہ internal command کے لیے internal command use کرنا بہت easy ہے اور اس کے لیے نہ کوئی external file کی جورت پڑھتی ہے compared to external command external command میں کچھ extra file بنتی ہے آپ کے memory میں یا پھر آپ hard drive میں ریم میں ٹھیک ہے لیکن internal command میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے internal command are used for simple work and erasing remaining file ٹھیک ہے جو internal commands use work very simple so remaining files کے لئے ٹھیک ہے آگے میں پورے command explain کروں گا ہم fourth point की بات کریں internal commands are part of the cell ٹھیک ہے وہی چیزیں جو internal command ہے وہ cell 20 commands ہوتا ہے ٹھیک ہے automatic operating system میں پہلے include ہوتے ہیں جب process ہوتے ہیں اس کے بعد دیکھا ہوتے ہیں load ہو جاتے automatically ٹھیک ہے ان کے لئے کوئی memory کی جورت نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے ارنہ ہی اس کے can command کے لئے فائل بنتی ہے اور file delete ہو جائے تو آپ کا command work نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو some internal command اور external command فرق سمجھ میں آگیا ہوگا میں external command separate videos بناؤں وگا لیکن ہمارے پاس some external command سے ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں جو آپ کا cd command ہے change the directory chdir بھی کہتے ہیں change the directory command used to switch the directory in the dos and the window command line مطلب جو change the directory commands ہوتا ہے وہ آپ directory change کرنے کیلئے use ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب آپ directory کو change بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جتنے بھی command میں آپ بتانے والا ہوں سب کا میں practical بنا بنا کے بتایا ہوا ہے آپ کمانڈ بھی کمانڈ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے the md and mkdir command allows to user to create the directory جو md command یا mkdir command جو ہوتا ہے folder create کرنے کیلئے use ہوتا ہے ایک directory create کرنے کیلئے use ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کھیں بھی use directory to کھیں بھی use کر سکتے ہو drive کے اندر بنا سکتے ہو یا کسی folder کے اندر بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے cls command جو ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں cls command allow user to clear all the contain on the screen and leaving only the command prompt مطلب جو بھی command prompt میں جتنے بھی command use users یا پھر جو بھی contain ہے آپ کا اس کو delete کرنے کے لیے یا پھر اس clear کرنے کے لیے آپ cls command use کرتے ہیں اے بھی internal command ہے rd command rmdir command the rd and rmdir commands are used to remove the mpt directory in the ms dos آپ کو پتا نا چاہئے کہ directory delete کرنے کے لیے ہم rd command rmdr command use کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیسے یاد رکھیں rd command rmdir command folder directory delete folder directory folder 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 file file delete file file delete نہیں کرتا ہے وہ folder delete directory delete کرتا ہے ٹھیک ہے next چلتے ہیں time command جو آپ time command ہو بھی آپ internal command ہے the time command allowed to the user to use and editing on the computer time آپ time command through current time time see and time time edit by modify by can name command to rename the rename and remain commands are used to change the name of the files and the directory ٹھیک ہے मतलब آپ rename command के through کسی بھی directory کا name change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دونوں کام آپ کر سکتے ہیں rename command के through आप file का भी नाम change कर सकते है और directory का भी नाम change कर सकते है ठीक है आप rename लिखे या फिर ren लिखे कोई फरक नहीं पड़ता है आप capital liberty copy command کی the copy commands allow user to copy one or more files to the alternate location ٹھیک ہے مطلب آپ copy command کے through کسی بھی files کا ایک سے زیادہ files کا copy بنا سکتے ہو آپ system کے کسی بھی locations کسی بھی hard drive پہ یا کسی بھی folder پہ یا کسی بھی local dix پہ آپ اس files کی copy بنا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ میں جزنے بھی commands آپ کو بتا رہا ہوں اتنے commands کو میں نے practically سمجھایا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ میرا previous video دیکھ سکتے ہیں یہاں پاس بات کرتے ہیں moves command the moves command allowed to the user transfer order directory from one directory to another directory of or from to one one drive to another drive ٹھیک ہے move command جو ہوتا ہے آپ کے file کو move کرنے کیلئے کام آتا ہے ٹھیک ہے آپ move کر سکتے ہیں اپنے file کو ایک folder سے دوسرے folder میں یا تو پھر ایک drive سے دوسرے drive میں آپ کر سکتے ہو جیسے c پہ کوئی file رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو transfer کر سکتے ہو کس میں ای میں بھی drive میں بھی d میں بھی کسی بھی drive میں آپ transfer کر سکتے ہو کسی بھی folder کے اندر ٹھیک ہے کوئی بھی folder یا folder to folder آپ transfer کرو یا drive to drive transfer کرو کوئی فرق نہیں پڑتا move command سے لیکن وہ جو file move کرو گئے file اس drive سے ہٹ کے دوسرے drive میں چلی جائے گی ٹھیک ہے dir command کے بارے ہم بات کرتے ہیں the dir command display information about the files and directory یعنی آپ کسی بھی drive میں ہو یا کسی بھی directory میں ہو یعنی آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ اس directory یا اس drive میں local drive میں یا پھر local ڈکس میں آپ کے کون کون سے folders یا files ہیں تو آپ dir command کا use کر کے اس files اور directory کو دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یا ہم بات کرتے ہیں time command کی time commands actually ہم نے اسے دیکھ لیا تھا time commands ہم نے دیکھ لیا تھا تو ہم exit command کے بارے میں بات کرتے ہیں یہاں پاس date command کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں date command نہیں دیکھا تھا ساید یہ repeat ہو گیا تھا مجھ سے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ آپ کا جو date command date commands can be used to look at the current date of the computer ٹھیک ہے آپ جو ہوتا ہے date command کے through بھی اپنا جو system میں یا پھر آپ کے system میں جو بھی date دیا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو so کر سکتے ہو اپنے command prompt میں ٹھیک ہے simply date command کا use کر کے ٹھیک ہے and again آپ بات کرتے ہیں ہم لوگ exit command کی ٹھیک ہے exit command ہوتا کیا ہے exit command is used through the withdrawal from the currently running the applications and the ms draw session ٹھیک ہے مطلب آپ آپ کا system اپنے ms-dos پر پوری کام کر لی ہے ٹھیک ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس ms-dos applications کو مجھے وہاں سے باہر نکلنا ہے close کرنا ہے تو میں کیا کروں گا exit command کا use کر کے میں اس application سے باہر چلا جا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ exit command کا use کر سکتے ہیں اور ان سب commands کا practically اپنے separate ویڈیوز میں میں نے سب کچھ بتا دیا ہوا ہے میں نے یہاں تھیوری کے لئے میں نے یہاں پس بتانے کی کوشش کی ہے باقی پوری کی پوری میں نے وہاں پس practically سب کچھ بتایا ہے کر کے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں next command کی type command کے بارے میں the type command display the content of the file ٹھیک ہے جو type command ہوتا ہے وہ آپ کا input command ہوتا ہے output command ہوتا ہے basically ٹھیک ہے اے دھی آپ نے کوئی files بنائیں اور اس files کے اندر اے دھی آپ نے کوئی contain دیا ہوا ہے جیسے copycon کے طرح آپ نے ایک file بنا دی اور command prompt پر ہی آپ نے وہاں پس کوئی data دے دیا یا پھر ایک contain دے دیا ٹھیک ہے اور اس contain کو save کر دیا آپ نے تو اس contain کو آپ save کر اس contain کو آپ save کر کے آپ کیا کر سکتے ہو جب display کرانا ہوگا تو آپ type command کے ثروح type command لکھیں then اس کے بعد اس file کا نام لکھیں تو کیا ہوگا آپ اس file کے اندر جو بھی data ہے یا جو بھی contain اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ver command کے بارے میں یہ version command ہوتا ہے the version command display the version of the ms-dos ٹھیک ہے یہ کیا کرے گا آپ کے operating system کا جو بھی version ہے اسے آپ کو بتا دے گا آپ کے operating system کا کون سا version ٹھیک ہے یہ بھی internal command ہے تو آپ اس command کا بھی use کر کے اپنے system operating systems کے version کو دیکھ سکتے ہیں volume command یہ جو آپ کا the volume command display the volume information of the destination ڈرائیب ٹھیک ہے volume command آپ کا یہ بتاتا ہے کہ آپ کا جو operating system actual میں کہاں پس ڈیسٹینیٹ ہوا ہے مدلہ actual میں وہ کس local ڈرائیب پہ انسٹال ہوا ہے اس کا locations بتا دے گا ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے سبھی چیز کو دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے تو دوستو میں چاہتے جاتے آپ کو کچھ ویڈیوز بتا دیتا ہوں کہ actual میں internal command اور جو آپ کا external command ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو بتا کے جا رہا ہوں تاکہ جیدہ آپ کو understanding ہو جائے اور آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھ پائیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پس دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پس type کرتا ہوں آپ کا MS-DOS ٹھیک ہے MS-DOS type نہیں کروں گا میں یہاں پس type کروں گا آپ کا notepad ٹھیک ہے میں generally type کروں گا notepad یہاں پس دیکھ سکتے ہو ایک notepad ہے اس notepad کو میں open کرتا ہوں یہاں پس دیکھ سکتے ہو notepad اس میں already inbuilt ہے ٹھیک ہے اس notepad کو install ہونے کے لیے یا پھر چلنے کے لیے کوئی extra space کے جورت نہیں ہے already آپ کے window کے c drive آپ کے operating system میں include notepad نہ ہی اس کے لیے کوئی extra space کے جورت پڑی اور نہ ہی کوئی extra file کے جورت پڑی ہے یہ already آپ کا include آپ کا notepad جو میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہاں پس دیکھیں باہر سے install notepad میں نے install کیا باہر سے تو یہ کیا ہوگا آپ کا external applications ہو گیا اس application کو جب بھی اس کے لیے کوئی extra file بنا ہوگا یہاں پر اس کی extra space بنی ہوگی بنی ہوگی تب ہی آپ اس کو use بنی ہوگی جیسے میں دیکھا ہی دیکھیں notepad plus یہاں اس کی operating system بنی ہوگی اس کی جورت نہیں اس کو آپ internal command لیکن سمجھنے بتا رہا ہوں کہ ایسے کام کر رہا ہے internal external تو فیلال دوستو مجھے لگتا ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ہمارے چینل کو لائک کریں سیئر کریں سسکرائب کریں چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ٹھیک ہے اور ہم بھیلیں گے اپنے next ویڈیوز کے ساتھ تو ملتے ہیں اپنے next ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے good bye